دوستو میں آئے اوشی آپ لوگوں کا سواگت کرتی ہوں آپ کی اپنی یوٹیوب چینل ڈائنمک ایڈکیشن دوستو پچھلے ویڈیوز میں ہم نے بات کیا تھا کہ سنٹرل یونیورسٹی آف جھارکنڈ میں اڈمیشن پوسس سرو ہو گیا ہے اس کے ریگارڈنگ جو انسٹرکشنز تھے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کیا اب میں بتانا چاہوں گی کہ ریگارڈنگ پولیسیز کیا کیا ہیں اڈمیشن کے لیے ٹھیک ہے تو آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ سنٹرل یونیورسٹی آف جھارکنڈ کی ہی نہیں بلکہ جتنی ادھر یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ سنٹرل یونیورسٹیز ہو یا اسٹیٹ یونیورسٹیز ہو سارے میں یہی ریگارڈنگ پولیسیز لاکو کیے جاتے ہیں چلیے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو ادھر بیکورڈ کلاسز ہیں ان کے لیے ستائیس پرسنٹ سیٹ آف لیول ہے ہر پروگرام میں سیڈیول کاسٹ ہیں ان کے لیے پندرہ پرسنٹ سیٹ آف لیول ہے ہر ایک پروگرام سیڈیول ٹرائپس ہیں ان کے لیے سیون پوائنٹ فائیب پرسنٹ سیٹ آف لیول ہے ہر ایک پروگرام میں اور ایڈیول ایس کیٹیگری کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دس پرسنٹ سیٹ آف لیول ہے ہر ایک پروگرام میں اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا فائدہ ہے جو ایسی اور ایسٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کا سیٹ جو ریزرڈ ہے وہ ایسٹی ایسٹی کینڈیڈیٹ کے لیے ہی ہے اگر کھالی رہ جاتا ہے تو وہ سیٹ جو ریزرڈ ہیں وہ انٹر چینز کر دیا جائے گا ایسی اور ایسٹی کے لیے بیچ میں اگر پھر بھی وہ انفلڈ رہ جاتا ہے تو وہ ویکنٹ رہ جائے گا جو ایسٹی ایویس اور ایسٹی کے لیے ریزرڈ ہیں اس پہ ایویس اور ایسٹی کے اسٹوڈنٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں چلیے آگے اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر اپنا ریزرڈیویشن بینیفیٹ چاہیے تو انہیں valid certificate GOI format میں سمیٹ کرنا ہوگا اور وہ certificate 31 مارس 2021 کے بعد کا ہونا چاہیے اور وہ certificate authorized official ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا OBC کے اسٹوڈینٹس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ان کا سائن ہونا چاہیے declaration پہ کس اس کا declaration تو about their non-creamy layer status in a prescribed format BC1, BC2, SEBC, caste certificate, جاتی پرمان پتھ اور اینی ادھر سرٹیفیکیٹ ایشوڈ ان ادھر فارمیٹ shall not be considered shall not be entertained اس کو consider نہیں کیا جائے گا اگر GOI format میں نہیں ہوگا تو اس کو consider نہیں کیا جائے گا اگر next view میں دیکھتے ہیں کہ اگر جس دن آپ کو application submit کرنا ہے اس دن آپ نے اگر سرٹیفیکٹ نہیں submit کیا تو آپ unreserved category میں چلے جائیں گے اور جو آپ کے بعد والے ہیں وہ merit list میں آ جائیں گے اور انہی کو valid certificate کے ساتھ admission میں جگہ مل جائے گا اور اس کے بعد کے والے میں ہے کہ اگر آپ request کریں گے کہ سر extend کر دیجے date تو یہ بھی consider نہیں کیا جائے گا extension of date کو consider نہیں کیا جائے گا anyhow any condition یہ ساف ساف انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم date کو extend نہیں کریں گے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کی scst students کے لیے کیا rule ہے تو scst students کے لیے بھی یہی rule ہے کہ انہیں valid certificate provide کرنا ہے goi format میں اور جو certificate issued ہوں گے وہ authorized official ہوں گے اگر وہ certificate on the day of application جس دن وہ application دینا ہے اس دن اگر وہ certificate candidate نہیں submit کرتے ہیں تو وہ یہاں بھی undeserved category میں چلے جائیں گے اور ان سے جو نیچے ہیں وہ merit list میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اور کیا ہے یہاں بھی یہی بات کہا گیا کہ کسی بھی حال میں آپ کا extension request کو accept نہیں کریں گے یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ 31 مارچ 2020-21 کے بعد کا certificate آپ کو بنوا کے ابھی سے رکھ لینا ہے چلیے آگے اور بڑھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں EWS کے بارے میں EWS کے بارے میں ہم بات کریں گے تو وہاں بات کریں گے کہ جو government of India ہے وہ 17 زنوری 2019 اور MSJE ہے وہ بھی 17 زنوری 2019 کے تحت ایک reservation لاتی ہے economically weaker section کے لیے یہ reservation کسی scheme کے reservation کے تحت نہیں ہے نہ ہی وہ schedule caste کے تحت ہے نہ ہی schedule tribe کے تحت ہے نہ ہی socially and educationally backward classes کے تحت ہے it has been decided to provide reservation in admission to the educational institute subjects to a minimum or 10% of the total seat in each program ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو وہی same regulation فالو کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو valid certificate پروائیٹ کرانا ہی ہے authorized official 2019 کے تحت بہت 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 دھنیواد ایسے ہی ہمارے چینل پہ بنے رہے ہیں پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک سیئے اور سبسکرائب جلور سے ضرور